مطروں دوستو اینڈ فرنڈز آج منگلوار دس جولائی دوہزار اٹھارہ کی شام کو ڈائیلوگ ویٹ پروفیسر نعمل گپتہ میں آپ سبی کا ایک بار پھر سادر ابیوادن ہشامدید اینڈ ویلکم بھارت میں پرجات انتر کی ٹرین کے اتر جانے کی چرچہ کو آج ہم ایک بار پھر سے آگے بڑھائیں گے اور اس رنکھلا کے چوتے بھاگ میں تری ٹیئر پنچائیتی راج سسٹم کے آدھونک اتحاس پر نظر ڈالیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے اور تیسرے اپیسوڈ میں ہم نے اسی راج بیوستہ کے ویدک کال سے لے کر انگریجوں کے بھارت میں آنے تک کے اتحاس پر نظر ڈالی تھی ایک بار پھر سے میں ایک بہت ہی پریولنٹ کنفیوشن کو دور کر دوں کہ پنچائیت یا پنچائیتی راج شبد کا سمبند صرف گاؤں سے نہیں ہیں آپ اپنے شہر راج اور دیش کی پنچائیت سے بھی بھلی بھاتی پریجت ہیں اور وہ ہیں آپ کی منسپارٹی راجیوں میں ویدھان سبھائے اور دیش کی سرووچ سنسد پراتن اتحاس کو جاننے کے بعد ہم آتے ہیں اس کے آدھنک اور اس سے بھی ادھک روچک اتحاس کی طرف جس کی جان کر ہم سب ہی کو بھارت میں پریجاتند کے ڈیریلمنٹ کے کرنے اس کے پیدا ہوئے ڈیمیج کو سمجھنے میں اور بھی ادھک آسانی ہوگی ساتھی آپ یعنی کہ بھارت کے ناغرد پریجاتند کو کس طرح سے بھارت میں شانتی پورک اور سمیدھانک طریقوں سے ایک بار پھر سے ری اسٹیبلش کر سکیں گے یہ بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی ہو سکتا ہے کہ جیون کی آپ ادھاپی سے پریشان آپ میں سے بہتوں کا من ادھکانش بھارتیوں کی طرح ہی کچھ نراشہ جنک رویے سے گرست ہو گیا ہو اور سوچتے ہوں کہ ہم آخر کیا کر سکتے ہیں مگر میں آپ سے پھر سے ایک بار آگرہ کروں گا کہ میری اس تقریر کو پوری طرح سے دھیان سے سنیں اور اس کے بعد اپنے من سے پوچھیں کہ آپ کا من اور آتما کیا کہتی ہے چلیے تو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ہم سبھی بھارتی اپ مہادیپ میں انادھکال سے چلی آ رہی استھانی سرکار کی پرانی پرششن پرنالی کے شابدک ارد سے بھلی بھاتی پریچت ہے جس کا اردھ ہے استھانی سمدائے دوارہ چنے گئے اور سرکار کیے گئے پانچ سمماندت پجھگوں کی اسیمبلی گاؤں میں لوگوں کی کم سنکھیہ ہونے کے کارن یہ سمبھو ہے مگر آپ سبھی جانتے ہیں کہ شہروں کی آبادی کئی لاکھوں اور کئی بار کئی کرونوں سے بھی عدق ہوتی ہے اتہ مونسپالٹی یا مونسپل کارپوریشن کو شہروں کی پنچائت کا ایک طرح سے پریائے بنایا گیا ہمارے دیش کا سمدھان بھی مہاتمہ گاندی کی طرح ہی دیش میں ہر اس طرح پر لوکل گورننس کے پنچائتی راج کی پیروی کرتا رہا ہے جسے ہمارے پورو جو نے اپنی پرتبہ سے گاؤں اور شہروں کے اسثانیے کامکاج کو چلانے کے لیے عوشکار کیا تھا پر جائت راج کی اوپر اپنی خوض یاترہ کے دوران مجھے ایک آرکائیف سائٹ سے آج سے ٹھیک سو ورش پرانی انگلیش میں پرکاشت لوکل گورنمنٹس انچنٹ انڈیا یعنی کہ پراشین بھارت میں اسثانیے سرکار کے نام سے ایک کتاب ہاتھ لگی اس کے اندر بہت مہتمون جانگری تھی اسے سن 1919 میں آج کے محسور راج اور تتکالین بومبے پریسیڈنسی میں اتحاس کے پرادھاپک شریف رادہ مکند مکر جی نے محسور کے مہاراجہ اور بنارس ہندو وشوش ڈیلے کے چانسلر اور سنستھاپک شریف راجہ وادیار بہادر کو سمیت پت کرتے ہوئے لکھا اور پرکاشت کروایا تھا انگلیش میں لکھی اس کتاب کے انٹرڈیکشن میں دو مہتپونٹ ٹپنیاں ہیں جن کو میں باری باری سے آپ کو سناتا ہوں پہلی ہے ایک برٹیش جنرل کرسٹفر برڈ ووڈ کے بیٹے جو کی چکت سکت ہے ان کا نام تھا سر جورج برڈ ووڈ ان کی ٹپڑی اس لیے مہتپون ہے کیونکہ یہ بھارت میں ہی آٹھ دسمبر 1832 کو بومبے پریسیڈنسی کے بیلگام نامک جگہ پر پیدا ہوئے تھے آگے چل کر انہوں نے ایڈنبرنر یونیورسٹی میں میڈیکل میں ایم ڈی ڈگری لی تھی اور 22 سال کے عمر میں بومبے میڈیکل سرویسز جوائن کی دو سال بعد ہی انہیں پریشن وار میں لڑنے کے لیے بھیجا گیا وہاں سے لوڈ کر یہ مومبائی ویشو دیالے کے رجسٹرار بومبے سنگرہالے کے کیوریٹر اور بعد میں بومبے کے ہی شیریف پد کو نبھاتے ہوئے گرانٹ میڈیکل کالیج میں پروفیسر بنے تھے انہوں نے اپنی ٹپڑی میں کہا ہے کہ بھارت نے دنیا کے کسی بھی انہ دیش کی طلعہ میں سب سے ادھیک دھار میں ایک راجنیتک کرانتیاں جھیلی ہیں لیکن بھارتیہ اپنے مہادویپ اس دیش کے سبھی گاؤں ہمیشہ کی طرح اپنے سمدائے اور پالکہ میں جینے کی شیلی میں ہی رہتے رہے ہیں سنثین گریک افغان مونگولوں نے پہاڑوں سے اتر کر اس دیش پر آکرمون کیا پورچوکیز ڈچ انگلیش اور فرنچ اور ایون ڈینش لوگ نے سمدر کے راستے اس دیش کی دھرتی پر اپنا آدھی پتھی جمعیہ لیکن کوئی بھی دیش اس دیش کی دھارمک ویوستہ سے اپجے گاؤں کے سنگھوں کو نہیں توڑ سکا گاؤں سمدر میں آتی جوار اور بھاٹے کی لہروں میں اٹل چٹان کی طرح سے بینا پربھاویت ہوئے آج بھی یعنی تب تک سممان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لگ بھگ اسی طرح کی سممانت ٹپڑی ان سے بھی کئی ورش پور سر چارلز تھیو فیلس میٹکوف نے کی تھی سر میٹکوف بھی چنرل برڈ ووڈ کے بیٹے کی طرح سے ہی بھارت میں لگ بھگ ان سے پچاس سال پہلے تیس جنوری سترہ سو پچاسی میں بنگول پریسیڈنسی کے کالکٹا نامک شہر میں پیدا ہوئے تھے اسی کالکٹا کو آج ہم کولکاتا کہتے ہیں یہ سویم اسٹ انڈیا کمپنی میں ایک اپنوش ایک پرشاشک تھے انہوں نے کئی بڑے اور مہتبون پدوں پر کار کیا تھا یہ بھارت کے ایگزیکٹیو گورنر جنرل رہے تھے جمیکہ اور کینیڈا میں بھی گورنر جنرل کے پدوں پر انہوں نے کام کیا تھا لیکن یہ بھارتی گاؤں میں بھارتیوں کے رہنے کی شیلی سے بہت پر بھارت تھے اور انہوں نے اپنی ٹیپڑی میں لکھا تھا کہ بھارت کے گاؤں سمدائے ایک چھوٹے گھنراجی کے سمان ہیں وہ پوری طرح سے انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے پاس لگ بگ ہر چیز ہے جو چاہتے ہیں اور کسی بھی ویدیشی پر جیسے کہ مانو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ان دونوں ٹیپڑیوں کو یہاں بتانے کا کارن صرف اتنا سہی ہے کہ ہماری ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی لوکل سیلف گورننس کی مہان پرمپرہ یدی ہمارے پور پردار منتری ایمان نے اٹل جی کی شبدوں میں کہوں تو انیچویت نہ ہوگا کیا کھویا کیا پایا ہم نے 1857 کی پردھم پرانتی سے دیش میں اٹھتی راشترواد کی لہر کو سن 1869 میں ہمارے انگریج حکمرانوں نے سمجھا اور پہلی بار آپچارک روپ سے لوکل سیلف گورننس کی ستھاپنا کے لیے مومبے پریزیڈنس میں ڈسٹرک لوکل فنڈ کے نام سے ایک بار نومینیٹ کی اس کے لگ بک پندرہ سال بعد ایک ادھار وادی گورنر جنرل لارڈ ریپن بھارت بھیجے گئے انہوں نے 1882 میں مرات وادہ اور ودھرب میں اسثانی جلا بورڈ اور پریشت میں بھارتیوں کو بیٹھنے کی ویوستہ دی اور اس طرح سے بھارتیوں کو اسثانی لوکل گورننس میں بھاگی داری کا موقع ملا آپ کی جانکاری کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ گورنر جنرل لارڈ ریپن ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلی بار بھارت میں لوکل بھاشاؤں میں یعنی ہندی پنجابی اردو میں اکبار اور پترکاؤں کو نکالنے کا آدیش سریکار کیا تھا ان کے اسی قدم سے آگے چل کر انہی اکباروں نے دیش میں کرانتی کی آگ لگائی تھی اور بھارت کی آجادی میں ایک بہت مہت پون بھومی کا بھی ادا کی تھی سن 1920 میں بھومی ویلج پنچائت ایکٹ کا قانون لائے گیا اور اس ایکٹ کے تحت پنچائت کو ویسک مت ادھکار مگر صرف پرشو کو یہ ادھکار ملا تھا اس طرح ایسے ہمارے دیش میں آنشک روپ میں ہی کہیے مگر آج سے ٹھیک 99 سال پہلے بھومی پریسیڈنسی یعنی آج کے مہاراشتر سے بھارتیوں کے دوارہ چنے گئے پرتنیدیوں کو پنچائت کے مادھیم سے لوکل گورننس کا موقع ملا تھا 1920 کے بعد 9 دسمبر 1946 یعنی کہ وہ دن جس دن ہمارے دیش کی کونسٹیٹوئنٹ اسیمبلی کا گٹھن ہوا اس دشاہ میں کوئی خاص بدلاو نہیں آیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے راشتر پتہ گاندی جی بھارت کے گاؤں کو راجنیتی کی اکائی اور پنچائتی راج کو بھارت میں پرجا تنتر کا سب سے مہت سنسطان کے روپ میں دیکھ نا اور بنانا چاہتے تھے مگر آپ میں شاید یہ بات بہت کم لوگ کو معلوم ہوگی کہ گاندی جی کے اس درشتی کونسٹیٹوئنٹ اسیمبلی کے چیئرمن ڈاکٹر امبیٹ کر انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ بھارت میں پنچائتی راج بھارت جیسے پچھڑے دیش میں بھرشتا چار لوگ تنتری میتیو کی کھائی ثابت ہوگا کٹھو اور بیروض بھی درج کر آیا تھا یہ بات اور ہے کہ ان کے وہ شبد شاید اس سمیہ اتنے اچھے نہ لگے ہو لیکن آج ہم ان کو پوری طرح سے چرتات ہوتا دیکھ رہے ہیں گاؤں میں کسی قسم کی کوئی پرچات آنترک پہ وستہ نہیں ہے گاؤں پوری طرح سے باہو بلیوں اور پارٹی پولٹکس کا اڈہ بن چکے ہیں اور وہی سے پرشت اچار کی گنگو تری ہمارے دیش میں سنسط تک پہنچ تی ہے خیر بعد میں انہوں نے گاندی جی کے بیچاروں کے ساتھ سمجھوتا کیا سمجھان میں پنچائتی راج کو شامل کیا گیا اور اس پرودھان میں لکھا گیا کہ راج یعنی دیش کی سرکار ہر اسطر پر پنچائتوں کو ویوستیت کرنے کے لئے قدم اٹھائے گی اور انہیں سیلف گورنمنٹ کی ایک یونٹ کے روپ میں استhaapit کرنے کے لئے سکشم بنانے کے لئے آوشک ساہیتہ دے گی آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس دیش کی سرکار اور راج کی سرکار وں نے کتنی محنت اور کتنی لاپروہی کی ہے اور کس طرح سے ہمارے دیش کے پرجات انتر کی directive principles of state policy کا مجاگ بنایا ہے پرجات انتر کی train کے derailment کی اس رنگ خلا کے اگلے اور پانچ وے ویسوڈ میں ہم بات کریں کہ کس طرح 1950 کے چناو کے بعد سے اب تک سمیدھان کو سنشوزد کیا گیا اور پنچائتی راج کے مہان سنکل پر کتنا اچھا اور کتنا وہ کیسے derail ہوئی اور صحیح معینوں میں کیا چلی بھی اس بات کو جانیں گے انت میں اپنے اس وائدے کے ساتھ اگلے شکروع 13 جولائی 2018 کو ہم پھر ملیں گے دائیلوگ وید پروفیسر نیمل گپتہ کے ایک نئے اپیسوڈ میں اس امید وشواس اور ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کی آپ آج کی چرچہ پر اپنے پریوار اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادیاء کو سمیں ملے گا تو اس پر ویچار کریں گے اور اپنا ایکسوط نرنے بنائیں گے اور بھارت میں پویتر سمیدھان کی پرتی سچی شرط تھا راشت بھومی میں جنتنت جائے ہند